اور یہ جو معجزات ہیں ایم بی اے اکرام علیہ السلام کے ان کو جو بعض لوگ سینٹیفیکلی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا کبھی واقعہ میراج کو کبھی کسی اور چیز کو بلکل یہ جہالت کے اوپر مبنی کام کرتے ہیں یاد رکھئے کہ جس دن کسی نبی کا معجزہ سائنس نے کر کے دکھا دیا تو پھر اس دن اس نبی کی نبوہ سٹیک پہ لگ گئی میرا یہ ایمان ہے اور سائنس کے سٹوڈنٹ ہونے کی حیثیت سے یہ دعویٰ ہے کہ کسی نبی کا کوئی معجزہ سائنٹیفیکلی ریپروڈیوس نہیں ہو سکتا سائنس کبھی نہیں کر سکتی کہ آسا کو اجدہہ بنا دے کیا متک سائنس کبھی نہیں کر سکتی کہ کسی کی ٹوٹی بھی ہڈی پنڈلی کی سیکنڈز کے اندر جوڑ دے وہ بخاری میں آیا ہے نبی الاسلام نے ایک صحابی کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گی ہاتھ مبارک بھیرا وہ کہتے ہیں اس طرح ہوگی کبھی ٹوٹی نہیں تھی یہ اب ریپروڈیوس نہیں ہو سکتا اسے میں رکھئے گا سائنٹیفیکلی نہیں ہو سکتا ورنہ تو پھر اگر سائنس وہ سارے کام کر کے دکھا دے تو نبی میں اور پھر غیر نبی میں کیا فرق رہ گیا تو یہ دھکے کے ساتھ چیزیں ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں بیلکل اس طرح نہیں ہو سکتا کوئی بھی انبیاء اکرام کا موٹزہ ریپروڈیوس نہیں ہو سکتا کبھی نہیں ہوگا کہ کوئی مٹی کی مورت میں پھونک مارے اور پرندہ بن جائے یہ ہو سکتا ہے کہ کلوننگ کے ذریعے کوئی چیز تیار ہو جائے وہ لیونگ ٹھنگ سے ہی ہو رہی ہے مٹی سے نہیں ہو رہی تو کوئی موٹزہ کسی پہنبر کا ریپروڈیوس نہیں ہو سکتا اور کرامت کا کونسٹ میں نے آپ کو بتا دیا دعا ہے باقی جو علاج کے طریقے ہیں ان کو آپ کرامات کی طور پر پیش کریں گے پھر گھوروں کو مان لیں سب سے بڑا ولی اللہ جنہوں نے کتنی لا علاج بیماریوں کے علاج دریافت کر لیے میں تو آپ وہ بھی نہیں کہتے کہ ہم نے کوئی کرامت کی موٹزہ کر دیا آپ کی سننے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے وہ ایک ڈیوائس آپ کے کان کے اوپر لگا دیتے ہیں آپ سن لیتے ہیں آپ کے وہ بزرگان دین جو نگاہیں مار کے ارچ کے اوپر دیکھ لیتے تھے آج ان کی حالت یہ ہے کہ وہ سامنے سے جو لکھاوا پڑھنے کے لیے اینک گورے کی استعمال کرتے ہیں وہ پہلے بھی کوئی نہیں دیکھتے تھے بھائی کئی صاحب ہیں جو نبی نہ ہو گئے آخری وقت میں اس زمانے میں آنکھوں کا علاج اس طرح نہیں ہوتا تھا آنکھ آپ ڈونیٹ نہیں کر سکتے تھے کسی کی نظر کب زور ہوگی تو بس ہوگی اینک نہیں تھی تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی نے انسان کو ترقی کرائی ہے اور یہ سائنٹیفیکلی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ اللہ تعالی کا ایک نالج ہے جو اس نے انسانیت کو سکھایا ہے پانچ بڑے بڑے جو طریقہ علاج ہے نا نمبر ون ایلوپیتھی جو سب زیادہ مشہور ہے نمبر ٹو ہومیوپیتھیک علاج ہے نمبر تھری سرجری کا علاج ہے سرجری پینلل میں ایک علاج ہے اور سرجری وہ علاج ہے کہ بعض اوقات اس کے بغیر چارہ نہیں ہے پینڈکس کا کسی کی وہ نص پھٹنے والی ہو تو نہ کوئی دھم کام آئے گا میرے بھائی اور نہ کوئی دھوائی کام آئے گی وہ آپ کو کٹ لگا کے وہ نکالنی پڑے گی سرجری یہ تیسرا بڑا علاج چوتھا ہربل ہے جو آپ کہ یہ دیسی علاج کہلیں یا آپ حکیموں والا علاج ہیں یہ بھی ڈیفنیٹ علاج ہے اور پانچوہ اگر کوئی علاج ہے وہ جھاڑ پھونک کرنا سنت اذکار کے ذریعے ہو یا کسی اور ذریعے سے دم وغیرہ کرنا جس میں کوئی شرکی الفاظ نہ ہو وہ کر سکتے ہیں اس پہ میری تفصیلی ویڈیوز ریکارڈ ہیں لیکن وہ بھی یہ کام نہیں کر سکتے اگر کوئی کہتا ہے نا یہ کام ہو سکتا ہے تو سرکار ہم کو مشکل کام نہیں بتاتے یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ بلیڈ نکالتے ہیں اور بائی پاس کر دیتے ہیں فلان فلان او چھڑ دے ہو کوئی کسی نو مولود بچے کا خطرہ کر کے بتائے کو بابا اور اگر نہ ہوا نا اگلی کہل آپ سمجھ جاؤ اس ٹام پیپر در لکھ کے دیو اون میں تک نہ گیڑا بابا سامنے آن دا ہے جیڑا سامنے آئے نہ میں روانی اپریشن کرنا ان کو بالکل ٹھیک ہے بچہ لارہوں ابھی جو چھوٹا پیدا ہوا ہے بغیر بلیڈ مارے نگاہ مار کے اس کا پریشن کرنا ہے روانی طور پہ اور اگر پریشن نہ ہوا اور خطرہ نہ ہوا اس لیول پہ اتر کے ان کو سمجھائیں گے نا تو پھر ہی ان کو سمجھ آئے گی یہ چھوڑ دیں باقی سارے یہ بلیڈ بلوڈ چھوڑیں ان کو کہ یہ اس کے اوپر اگری کرو اگر اتنے کانفیڈنٹ ہو اور میں اب ہم بتا رہا ہوں اس کے اوپر نہ مرا ہوا کوئی بابا زندہ ہو جائے تو وہ تیار ہوگا اور نہ ان میں سے کوئی تیار ہوگا جو اتنے بڑے بڑے کرنامیں آپ کو کہتے ہیں ہم کر کے دکھا سکتے ہیں کوئی بھی کچھ نہیں کر کے بتا سکتا ہے بلکل فراد ہے جھوٹ کے اوپر مبنی ہے تماشا لگایا ہے انہوں نے آپ لوگوں کی جہالت کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اب دیکھیں لوگ ہمت کر کے ٹی وی پہ آکے ایک ایک کر کے لوگ بیان کر رہے ہیں کہ جناب ہم بھی گئے تھے کچھ بھی نہیں ہوا مریض مر گیا وہ آپ نے دیکھا ہے لیبرٹی چوک کے اندر اکرارو لسن نے جو لوگوں کے انٹرویو کی ہیں ہمارے جیلم شہر میں کئی لوگ ہیں ان کو آتھ لگ چکے میں لیکن تماشا چل رہا تھا عرصہ دراز سے چل رہا تھا اب شکر ہے کہ مین میڈیا چینل کے اوپر اس کو گود لیا گیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کوئی منطقی نتیجہ نکلنا چاہیے اگرچہ مجھے کوئی امید نہیں کہ نکلے کیونکہ وہ تو بھاگے گا کوئی نے کوئی بہانہ ایسا کرے گا این ممکن ہے کہ اسے نقصان پہ جانے کی کوشش کرے اکرارو لسن کو اس کی جرت کو سلام ہے اور انشاءاللہ ہم ہر موقع کے اوپر کھڑے میں اور یہ میری ویڈیو بھی انشاءاللہ ان کے لیے ان کو ہانٹ کرنے کے لیے کافی ہوگی انشاءاللہ